آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ یار کا لیسن محسن الملک اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں مولوی عبدالحق صاحب مولوی صاحب لکھتے ہیں قدرت نے نواب محسن الملک مرہوم کو بہت سی خوبیاں تاکنی تھی بجاہت زہانت خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممداز صفاتیں تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیز سے معلوم کر لیتا تھا خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دی جاتے تھے مسما کی خصوصیات کا ان میں مطالق لحاظ نہیں ہوتا تھا نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں عطایہ خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا تھا یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو ان میں خصوصیات تھیں وہ اگر ان سے کوئی تھوڑی دیر بھی بات چیز کر لیتا تو وہ اس چیز کو محسوس کر لیتا اور جب نام رکھتے وقت صرف ایک اٹکل اٹکل مطلب بس وہ چیز دیکھا اور نام رکھ گیا عورت کی خصوصیات یا مرد کے میں کوئی بلکل بھی کوئی تعلق کے لحاظ نہیں ہوتا تھا اور رکھ دیا جاتا تھا اور نہ ہی اس کا خیال کیا جاتا تھا لیکن جب محسوس الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موضوع نکلا ان میں پارس پتھر کی خصوصیات تھی کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں اور جو ہر قابل تھے مگر موقع کی تاک میں تھے ہیدر آباد میں ان کی سیاست دانی تطبر انتظامی قابلیت کے خواہ کے جوہر کھلے ریاست میں نوکری کرنا اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدے بر آ ہونا آسان نہیں وہاں سازشوں ترغیبیوں اور پیچیدیوں کا ایسا جال بچھایا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے تیز نظر اور روشمند بھی پھسے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور اگر کچھ کرنا ہو تو دانستہ یا نہ دانستہ باواستہ یا بلاواستہ پھسنا ہی پڑتا مطلب کہ اس طریقے سے وہاں پہ سازشیں ہوتی تھی یا اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا تھا نوکریوں کے لئے کہ کوئی بھی ہو کتنا بھی خواہ عقل مند چالاک ہو لیکن وہ ان کی جو جال میں تھا وہ پھسی جاتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے البتہ فرق اتنا تھا کہ اکثر ذاتی اغراض کے لئے یہ سب جدن کرتے تھے مگر خاص خاص لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو ریاست کی بہبودگی کی خاطر اپنا سر اکھلی میں دے دیتے تھے اور ان چند مخصوص لوگوں میں سے نواب محسن الملک کا بھی شمار ہے اس سے کھاڑے میں اترنا اور نلہ نکلانا اصل حکمت تدبر ہے اور یہ کوئی محسن الملک سے سیکھتا انہیں بھی جھگڑ میں پھسنا پڑا بعض اوقات کر رہا اور بعض اوقات اتون انہوں نے کبھی ریاست کے مفاد کو ذاتی اغراض پر قربان نہیں کیا اور تب جو محسن الملک تھے ان کو بھی ان کو ہنا راتا تھا وہاں سے نکلنے کا کہ لوگوں میں ان کی باتوں میں کیسے پھسا جائے اور وہاں سے کیسے نکلا جائے لیکن ان کو بھی کبھی جان بوچ کر اور کبھی کسی کے خاطر یا کسی کام کی وجہ سے اپنی رضا مندی یا نرزا مندی کی وجہ سے ان میں پھسنا پڑا ریاستوں میں دو گانہ مصبت ہوتی ہے ایک اندرونی دوسری بیرونی پچاس برس پہلے کا ذکر ہے اب رنگ بہت کچھ بدل گیا ہے خود مختار حکومتوں میں ایک بڑا عیب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سازی شوق کی بڑی گنجائش ہوتی ہے ہر شخص کی خواہ وہ کوئی ہو اور یہ کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سرکار کو خوش کر دیا جائے جس سے پیا خوش اسی کا راج یہ ایک مثال دی جا رہی ہے یہاں پر کہ جس سے پیا خوش اسی کا راج اسی صحیح میں رقابت شروع ہوتی ہے اور رقابت سے ترہا ترہ کی سازشیہ اور ریشد دانیوں کا سلسلہ چلتا ہے اس کشمہ کشمے کذب افتدار بہتان منجری غرض کوئی ایسی کمینہ ہی حرکت نہیں ہوتی جب حریف ایک دوسرے کے خلاف کام میں نہ لاتے ہوں بعض لوگ دیکھنے میں بلکل بدھو مالوں ہوتے ہیں اور ہوتے بھی ایسے ہیں لیکن بلا کے سازشیہ ہوتے ہیں مطلب کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو وہ اپنے استعمال میں نہ لاتے ہر جھوٹ بہتان غرض ہر طریقے کی وہ ایک حرب آزما لیا کرتے تھے اور کوئی بھی کیسا بھی ہو وہ ان سازشوں میں ان کو پھسا ہی لیا کرتے تھے اور ان کا دماغ ان معاملت میں ایسا رسا ہوتا تھا مطلب اتنے ٹرینڈ تھے کہ ان کے کارنامے کو دیکھ کر بڑے بڑے مدبر اور قابل لوگ ششدہ رہ جاتے مطلب ایک دم چونک کر رہ جاتے جس زمانے کا ذکر کر رہی ہیں اس میں یہ چیزیں خوب پھلتی پھولتی تھیں یہ تو ہوئی ایک مسئبت اندرونی اب دوسری مسئبت کا حال سنیے جو بیرونی ہے والی ریاست اپنے علاقے کا حاکم بختیار ہے سیاہ سفید کا مالک لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی پچر لگی ہوتی ہے جس کے سامنے سارے اختیارات دھرے رہ جاتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب شخص ہوتا ہے نہ صاحب اختیار نہ صاحب جادو منصب نہ غیر معامل قابلیت زہانت رکھتا ہے لیکن سب کچھ سمجھ جاتا ہے اور سب کچھ کر گزرتا ہے یہ ریڈینٹ بہادر ہے راج پارٹ تو حضور کا ہے لیکن اس کنکوے کی دور صاحب علی شان بہادر کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہاں بڑے بڑے مدعیوں کے دعوے باطل ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے مدعیوں مودوروں کی تدبیریں بے سوت ثابت ہوتی ہیں بڑے صاحب کی نظر پھری ایک دنیا پھر جاتی ہے بعض اوقات ریڈینسی اور پیلس دو بڑی رکابت گاہیں ہو جاتی تھی ایک طرف فورن آفس اور گورنمنٹ اور دوسری طرف ارکان ریاست اور مساہین حضور ایک دوسرے سے اُلٹ جاتے حسد اور رقابت پرسٹیج اور بات کی سچ بیچ پر آ پڑتی جس کی وجہ سے سازشو کا بازار گرم ہو جاتا آج ہم سیکنڈ پیج کور کریں گے اور لیسن کمپلیٹ کریں گے تو آج ہے ہمارا سیکنڈ لیکچر ہم نے فرس پیج پر پڑھا تھا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کے لوگ ایک دوسرے کو پھسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے لیے جال بھن رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک سازشو کا ایک بازار گرم ہوتا ہے ایسے پیج پہ پیج پڑھنے شروع ہوتے ہیں کہ اصل معاملہ تو الگ ہی رہ جاتا ہے اور بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے بعض اوقات حالت ایسی نازخ ہو جاتی ہے کہ حکومت تو رہی ایک طرف جان کے لالے پڑھ جاتے ہیں اس پر پیج گتھی کو اس طرح سلجھان کر ساپ مرے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ریجیڈنٹ بہدر بھی خوش رہے ریاست کے وقار کو بھی زیادہ صدمہ نہ پہنچے اور اصل معاملہ جو کچھ بھی نہ تھا اس طرح تیہ ہو جائے کہ ترفین کو کچھ غرض نہ ہو ریاست کے انتظامات میں سب سے بڑا کامال سمجھا جاتا تھا یہ کامال نواب محسن الملکہ خاص حصہ تھا ان کا ذہن ایسا رسہ ان کی طبیعت ایسی حاضر ان کے عوثان ایسے بجا اور معاملات ایسے واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے اور اگر ٹرکی یا کسی اور سلطن کے فورم منسٹر ہوتے تو یکنین دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے بڑے بڑے موت دبران ان کا لوہا مان گئے تھے مطلب کسی بھی طریقے کی کوئی پیچید گیا وہ بہت آسانی سے اس کو سلجھا دیا کرتے تھے جیسے کہ یہاں پر مثال بھی دیکھئے کہ سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ہیدر آباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے لیکن اب تک کسی کو وہ عام مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن ملک کو ہوئی ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں لیکن سچ اور جھوٹ کے انتیان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتداری منصب سے محروم ہو جاتا ہے نواب محسن ملک کی رخصت کے وقت حیدر آباد میں کوراں مچ گیا تھا اور ہزاروں آدمی کا ٹھٹ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا مطلب بہت زیادہ حجوم سیکھڑ آدمی جن میں امیر غریب بیوار یتیم سب ہی تھے زر و قطار رو رہے تھے وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل محلیا تھا تقریر کے وقت مو سے پھول جھرتے تھے آواز میں شیریرنی اور دل کشی تھی لوگ اکثر جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے ان کی ذہنت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے ان کی خوشبیانی ایسی تھی کہ اکثر مخالف بھی مان جاتے دکھن رہتے رہتے بعض امراض کی وجہ سے وہ شدید موسم کی برداشت نہیں کر سکتے ایسے زمانے میں وہ ممبئی چلے آئے بدر الدین، طیب جی، سر سید احمد خان کے مشن اور علی گر کالج کے بہت بڑے مخالف تھے ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فسی اور پردر تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے اور تھوڑی دیر میں ان کے درینہ مخالف کو ہمدردی سے بدل دیا ایک گرہ قطر، اتیا کالج، ایک گرہ مطلب ایک وزنی قدر اتیا کالج کے لیے ان سے وصول کیا ممبئی، ممبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایڈوکیشن کانفرنس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا ہے یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ دھرم بھرم نہ ہو جائے تو اس وقت نواب صاحب کے خوش بیانی، فساہت اور ذرافت جادو کا کام کر جاتی مدعید اور مکردہ چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے ان کی باتیں اور تقریروں میں ذرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی باتوں میں ذرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی دوسروں سے کام لینا انہیں بڑا اچھا سلیکہ تھا وہ کچھ ایسے مہرامیز طریقے سے کہتے کہ اس طرح حمد افضائی کرتے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کر دیتے اپنے ملازمے اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان سے فرمائش کی تعمیل اسی تنہی دہی اور شوک سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو اور وقت پر جان لڑا دیتے آدمی کے پیس جانے میں انہیں خاص ملکہ تھی تھوڑی سی ملاقات میں اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھاپ لیتے اور ان کے ملنے اور برے اور ہر بھلے قسم کے آدمی تھے دنیا نہیں اس میں بدو کا بھی حصہ ہے اور شاید وہ اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونکیں انہی کے دم سے ہیں وہ دونوں سے کام لیتے تھے مودبرین اور سیاستدانوں کو طرح طرح کی ضرورتیں پیش آتی اور قسم قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑتا کبھی ایسا وقت آ پڑتا کہ بدماشوں سے کام لیے بغیر چارہ نہیں ہوتا لیکن کمال تدبر ان میں ہے ان سے کام لیا جائے انہیں لیکن انہیں کابو پانے کا موقع نہ دیا جائے نواب صاحب اس فن کے استاد تھے وہ بدماشوں سے کام لے لیتے لیکن یہ سمجھ کر کہ وہ بدماش اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات ان کی اپنے ہاتھ میں ایسی رکھتے کہ وہ سر نہ اٹھا سکتا نواب صاحب کا متعلقہ بہت شکتا ہے اقبارات اور اور اردو فارسی عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے ہیں انگریزی کے اقبارات اور مضامین کو پڑھوا کر سنتے تھے انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے ہیں ان کے کتم خانے میں فارسی عربی انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں دیں نواب محسن ملک اسی شہرہ پر گمزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے سید کے بعد محسن ملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا نبھایا اور بڑھایا یہ انہی کا کام تھا ان کے بعد کوئی ان کی یاد بنائے یا نہ بنائے محسن ملک کا کام ان کی سب سے بڑی یاد ہے یہاں پہ بڑھا لیسن ختم ہوتا ہے نیکس لیسن میں کنٹینیو کریں گے نیکس لیسن تب تک کے لئے اللہ حافظ